دوستو موویز میں آپ نے بہت ساری ایسی کریچرز دیکھیں گے جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے اور ان کو اپنی ریل لائف میں دیکھنے کی کنپنا بھی نہیں کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی ڈیپ سی کریچرز کے بارے میں بتاؤں گا جس کو دیکھنے کے بعد آپ بولیں گے سوری جسٹ کیڈنگ لیکن زی آپ کو کسی نہ کسی ہورر مووی کا سین ضرور جات لاتیں گی تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں اسے دنی اور آپ دیکھ رہے ہیں جانکاری کی دنیا یوٹیو چینل دوستو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے دو فینگ ٹوٹ جو آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اسے این اپولو گیسٹر کورنوٹو بھی کہتے ہیں یہ ایک گریگ ورڈ این اپولو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بینہ بازوالی اور یہ این اپولو گیسٹرائی فیملی سے بلونگ کرتی ہے اس فیملی میں آنے والی سبھی کریچرز ڈیپ سی میں رہتی ہیں اور یہ میسو پلیجک اور بیٹھو پلیجک زون میں آ جاتا ہے جو چھے سو پچاس فیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس فیش کا سائز تقریباً چھے انچ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے دات جو ہیں اس کے سر سے دس بنا بڑے ہوتے ہیں اور انہی داتوں کی مدد سے یہ اپنا شکار کرتی ہے جیسے کہ چھوٹی مچنیاں سکوینڈ ہو گیا اور بھی اس طرح کے چھوٹی فیشز کو اپنا شکار بناتی ہے اور اس کے دات کرٹ شیپ ہوتے ہیں تاکہ جب یہ اپنا ماؤٹ کلوز کرے تو اس کے برین میں جا کے نہ لگیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیش رات کے اندیرے میں کم سطح والے پانی کے اوپر آتی ہے اپنا شکار کرتی ہے اور جیسے ہی دن ہوتا ہے تو دوبارہ ڈیپ وارٹر میں چلی جاتی ہے اب تک کی جو ریکارڈ کی جانے والی مینز کے جہاں پر یہ پائی جا سکتی ہے وہ ڈیپتھ ہے پانچ سو سے لے کر دوزار میٹر تک کی جہاں پر یہ فیش آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوسرے نمبر پر آتی ہے دسلون وائپر فیش جسے جولیوڈیا سلونی بھی کہتے ہیں یہ بھی میسو پلیجک اور بیتو پلیجک زون میں پائی جاتی ہے اس کا نورملی سائز فپٹین سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اس کے شارپ ٹیتھ کے ساتھ ساتھ لارچ ہیڈ اور لارچ ماؤت ہوتا ہے جو اسے واریشیس پرڈیٹر بناتا ہے یہ وہ پرڈیٹر ہوتے ہیں جو اپنے سائز سے زیادہ کا کھانا کھا سکتے ہیں مطلب کہ ایک لارچ اماؤت آف فوڈ کو کھانے کی کیپیبیلٹی ہی رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ بائیلومینیسنس میں آجاتے ہیں ان کی کیٹیگری میں آجاتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے کریٹر جو اپنی لائٹ پرڈیوس کر سکتے ہیں خود سے اور اسی لائٹ کی وجہ سے چھوٹی فیشز ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور یہ ان کا شکار کرتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو دو سو سے دو آزار میٹر کی گہرائی میں دیکھنے کو ملے گی دیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے درائگن فیش جو کہ میسو پلیجک اور بیتو پلیجک زون میں پائی جاتی ہے اس کا سائز چھے سی پندرہ انچ تک ہوتا ہے اس کی آنکھیں ریفلیکٹیو ہوتی ہیں جو اس کو رات کے اندھیرے میں دیکھنے میں اور شکار کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بیالومینیسنٹ آرگن پائی جاتا ہے جو شکار کو اٹریکٹ کرنے میں اور دوسری ڈرائگن فیش سے کانٹیکٹ کرنے میں اس کو ہیلپ کرتا ہے یہ آپ کو دو سو سے چھے سو میٹر کی گہرائی میں دیکھنے کو ملے گی لیکن اسی فیملی میں ایک دو بلیک ڈرائگن فیش ہے جو آپ کو آٹھ ہفزار میٹر کی گہرائی میں دیکھنے کو ملے گی اور یہ اب تک کی ریکارڈ کی جانے والی سب سے ہائیسٹ ڈیپتھ ہے جہاں پر یہ بلیک ڈرائگن فیش پائی جاتی ہے دا فریل شارب جو کہ ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتی ہے اسے کلیمیڈوس لسکز انگونیس بھی کہا جاتا ہے یہ فیملی کی بچ جانے والی آخری جیو ہے اس کا سائز دو میٹر تک ہوتا ہے یہ بھی ڈیپ سی میں پائے جانے والی فیش ہے اس کی بوڈی فلیکسیبل ہوتی ہے اور اسی فلیکسیبل بوڈی کے ہونے کی وجہ سے یہ پانی کے اوپر تیہ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی انٹرسکائن میں سپینل پال ہوتے ہیں جو اس کی فوڈ کو ڈائیجیسٹ کرنے میں اس کی حل کرتے ہیں یہ ایک اوپیو پیرس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک جو ہے اس کی بوڈی کے اندر ہی حچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ بچوں کو جنم دیتی ہے یہ فیش آپ کو چھے سو سے بارہ سو میٹر کی گہرائی میں دیکھنے کو ملے گی لاسٹ پر ہمارے پاس آتی ہے دینگولن فیش اس کا سائز او ہون سکسٹوی سینٹی میٹر یعنی کہ ٹرینٹی فور انچ تک ہوتا ہے یہ بھی اپنے شکار کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بیلومینیس انٹر آرگن کا یوز کرتی ہے جس کی مدد سے وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرواتی ہے اس کا مو بڑا ہونے کی وجہ سے یہ اپنے شکار کو ڈائریکٹ نگل چاہتی ہے یہ فیش آپ کو دو سو سے ہزار میٹر کی گہرائی میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اس کی فیملی میں پہچانے والے میکروپننہ اور میکروسٹوما کی جو ہائیسٹ ڈیپتھ ریکارڈ کی گئی ہے وہ چھ ہزار میٹر ہے تو جی دوستو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو پانچ ایسی کریچرز کے بارے میں بتایا ہے جو ڈیپ سی میں رہتی ہیں دیکھنے میں ہال لاکس ہی ہیں اگر آپ ان کو دیکھو تو آپ کو درسہ لگے حالانکہ یہ سائز میں چھوٹی ہیں مگر کسی کے دات بڑی ہیں تو کسی کا سائز بڑا ہے تو کسی کا ہیڈ بڑا ہے اتنا بڑا کہ وہ اپنے شکار کو پوری طرح سے نگل لیتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی لائک سوڑی اگر مطلب اچھی لیکھتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتی جائے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کنی اپنے شکار کیے گا اللہ حافظ بائی بائی